اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ سکینر کسے کہتے ہیں سکینر دراصل ہمارے پاس ایک انپٹ ڈیوائس ہے جیسا کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک سکینر دکھائے گیا اور اس کے اندر ہم نے ایک پکچر رکھی ہوئی ہے سکینر دراصل استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی پکچر جو کہ ہارٹ فارم میں ہوتی ہے اس کو ہم دراصل کمپیوٹر میں بھیجنا چاہتے ہیں کمپیوٹر پر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں سکینر کی ضرورت پڑتی ہے سکینر پہ ہم اپنا ایمیج رکھ دیتے ہیں سکینر اس کو سکین کرتا ہے اور اس کا جو سافٹ ایمیج ہے وہ ہمیں سکرین پہ نظر آتا ہے اب یہ جو سکینر ہے یہ دراصل کام کس بنیاد پہ کرتا ہے اس کا کیا پرنسپل ہے اس کے اندر سب سے ایمپورٹن ڈیوائس لگی ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں چارجڈ کپل ڈیوائس سی سی ڈی جس کو کہا جاتا ہے یہ سی سی ڈی جو ہے بہت ہی سمال سی چپ ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو سی سی ڈی ہے چارج کپل ڈیوائس ہے یہ چھوٹے چھوٹے لائٹ سینسیٹیو ڈیوڈ سے ملکے بنی ہوتی ہے جو کیا کرتے ہیں لائٹ کو سینس کرتے ہیں لائٹ کو سینس کرنے کے بعد لائٹ جس کو ہم عام طور پر فوٹون بھی کہتے ہیں فوٹون کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو الیکٹرونز اور الیکٹرونز میں کنورٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈیوائس ہے وہ دراصل آگے چل کے الیکٹرونز سے بائنری فارم میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی بائنری فارم میں جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے وہ فردر جا کے پراسیس ہو کے ہمارے پاس امیج جو ہے وہ سکرین پر نظر آتا ہے اس کے علاوہ اس ڈیوائس کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو ہم فوٹو سائٹس بھی کہتے ہیں اس کا یہ مین ڈیوائس ہے سکینر کی اور سکینر جو ہے اسی کی مدد سے ہماری پکچرز کو سکین کر سکتا ہے اب یہ دراصل کام کس طرح سے کرتا ہے اس کی ورکنگ جاننے کے لیے دراصل ہمیں اس کا ایک فلو سمجھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک ڈاکمنٹ جو ہے وہ ہم نے سکینر پہ یہاں پہ ہم نے رکھا ہے اب کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک موویبل لائٹ سورس ہے یعنی اسی سکینر میں لائٹ جنریٹ ہوگی وہ لائٹ جنریٹ ہونے کے بعد اس ڈاکمنٹ سے ہٹ کرے گی اس ڈاکمنٹ سے ہٹ کرنے کے بعد یہاں سے ریفلیکٹ ہوکے اس میرر کے طرف آئے گی اب دیکھیں یہاں سے جو لائٹ سورس ہے موویبل ہے یعنی یہ ساتھ ساتھ موو کرتی جائے گی اور یہ جو لائٹ ہے یہ ہٹ کرتی جائے گی اور یہاں سے جو بھی لائٹ ہٹ کرے گی document کو وہ reflect ہو کے اس mirror پہ آئے گی یعنی اس document کا جو image ہے وہ ہمیں اس mirror پہ ملے گا اس mirror سے image reflect ہونے کے بعد یہاں سے ایک اور mirror پہ آئے گا اور اس mirror سے نیچے ہمارے پاس ccd device ہے جو کیا کرتی ہے charge couple device ہے جو اس light کو اس image کو convert کرتی ہے into her electrical form یا electrical signal میں convert کرتی ہے اور وہی پھر آگے چل کے ہماری جو اس کی main IC ہے integrated circuit ہے وہ پھر جو ہے اس کو convert کرتا ہے into a binary form اور binary form میں convert کرنے کے بعد اس کی processing ہوتی ہے اور وہ پھر بھیج دیا جاتا ہے کمپیوٹر کیونکہ scanner جو ہے ہمارے کمپیوٹر کے ساتھ connected ہوتا ہے کمپیوٹر اس کو read کرتا ہے اور read کرنے کے بعد اس کا image جو ہے وہ ہمیں کمپیوٹر کی screen کے اوپر نظر آتا ہے تو اس طرح سے ایک scanner جو ہے وہ کام کرتا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ scanner جو ہے وہ دراصل کیا ہوتا ہے اور وہ کس principle پہ کام کرتا ہے اور اس کے اندر کونسی وہ اہم device ہے اس کی بنیاد پہ ایک scanner کام کرتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی